بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اگزامپل دیکھی کہ جب شہباز شریف صاحب نے چیئرمن عرصہ کی تائناتی کا نوٹیفکیشن سندھ کے کہنے پر واپس لے لیا یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ اس مقلود حکومت میں یہ پہلا ایسا موقع آیا کہ سندھ کی طرف سے اعتراضات کیے گئے اور انہیں اعتراضات کو مانا گیا ہے وفاق کی طرف سے اس کے علاوہ سنی اتحاد جو کاؤنسل ہے وہ ایک بار پھر ناکام ہو گئی پشاور ہائی کورٹ سے مقصود نشستیں حاص اور سینٹ میں جو ہے وہ چھے خالی نشستوں پر زمنی انتخاب ہوا کس نے مارکہ جیتا وہاں پہ اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے شامی صاحب سر چیئرمن عرصہ زفر محمود صاحب کی تائناتی ہوتی ہے اعتراض آتا ہے سندھ سے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں اس کے بعد آج جو ہے وہ اعتراض جو ہے اس پر شنوائی ہوتی ہے فیصلہ باپس ہوتی ہے سر اگر اجازت دیں سننے ذرہ مراد علی شاہ صاح صاحب نے کیا کہا تھا سنائیے جی شامی صاحب دیکھیں زفر محمود صاحب صاحب صاحبت چیئرمن نے باپنا کے اور بہت ہی تجربہ کار باوقار باعتبار بیروکریٹ کس کے بڑے بڑی شان سے انہوں نے ملازمت کی زندگی گزاری بہت اچھے عدیب ہیں افثانہ نگار ہیں ناول نگار ہیں ابھی ان کا ناول چھپ کے آیا ہے میرے پاس رکھا ہوئے ہیں فرار یعنی یہ ابھی یہ ناول ان کا چھپا ہے تو انہوں نے سر راہ فرار اختیار کی تھی دوزار سولہ میں ریزائن دے کر چلے گئے تھے نہیں نہیں وہ تو ریٹائرمنٹ لینا چاہتے تھے سرکاری نوکری کے جمیلے جو ہیں ان سے تانگ آ گئے تھے یہ بھی پھر وہ سکیم واپس ہو گئی تو پھر وہ ریٹائرمنٹ کا خواب جو تب دورہ رہ گیا اچھا اچھا تو کیونکہ دانشار ہے نا اور بڑے یعنی ایسا ایسے کہانی لکھی ہے انہوں نے کہ میں مبوت ہو گئے پڑھ کے اچھا ایسے ناول لگا رہے ہیں کمال ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کالا باغ ڈیم کے حق میں مضامین تحریر کیا ہے بالکل آرٹیکلز لکھے ہیں انہوں نے اور یہ کہا تھا کہ یہ کالا باغ ڈیم ایک ضرورت ہے پاکستان کی اور سندھ کی ریڈ لائن ہے تو سندھ والے دوست جو ہیں ان کو یہ مندور نہیں ہے لیکن وقت نے ثابت کر لیا کہ ان کا موقف درست نہیں ہے سندھ کے دوستوں کا اور کالا باغ ڈیم جو ہے اگر بن جاتا تو پاکستان کے بہت سے مسائل جو ہیں آج نہ ہوتے جس طرح آج ہیں اچھا یعنی بجلی جو تھی کچھ چار ہزار میگا وارٹ بجلی وہاں سے فرام ہوتی اور ہم یہ جو ہم مہنگی بجلی ہم نے پیدا کی ہے ہائیڈ اپنا اس کی تھرمل کی تھرمل کی اور وہ اس طرح اتنی مقدار میں اس بجلی کو ہم پیدا نہ کرتے ہمہ تو آج بجلی کے نرخ بڑے کام ہوتے پڑا ہے نہیں ہو ہمہ اب انہوں نے اعتراض کیا وزیراعظم پاکستان نے ڈوٹیفکیشن واپس لے لیا اب زفر محمود صاحب جو ہیں وہ گھر بیٹھے بٹھائے ان کا نام جو ہے وہ ایک دفعہ پھر مندر عام پر آ گیا میڈیا کی زینت بن گیا میڈیا کی زینت بن گیا تو ایک بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں ہماری سیاستدان جو ہیں وہ دوسروں کی عزت کرنا بھی سیکھیں اختلاف ہے ہمہ چٹھی لکھ دیں وزیراعظم کو ہمہ کرے زفر محمود نامی بندہ ہے ہمہ بھئی وہ اپنا کا سابق چیئرمین ہے ہمہ ایک آہ ایک ویل لون ایک بیروکریٹ ہے ہمہ دانشور ہے کولم نگا رہے ہیں بڑے اخبار میں کولم لکھتے رہے ہمہ اور آپ کہیں کہ ایک بندہ ہے کہ کہیں گلیچہ پکاڑ کے بٹھا دیا گیا ہمہ بارال الفاظ کا احتیاط استعمال ہے ہمہ بھی چاہیے تھا ہمہ کہ ان سے مشورہ کر لیتے ہمہ اب انہوں نے اس پہ جھگڑا مناسب نہیں سمجھا یہ بھی اچھی بات ہے ہمہ اب ان کو چاہیے کہ یہ جو عشق شوئی کریں ان کی زفر محمود صاحب کی ہمہ انہوں نے تو کوئی درخواست نہیں دی تھی ہمہ کہ مجھے بنا دیا جائے چیئرمین بلکل اور پھر یہ ایک انڈرس ریورس سسٹم آتھورٹی ہے ہمہ پانی کی تقسیم ہے ہمہ اس کا مطلب یہ کہ اگر کشخص کالا بھائی ڈیم کی ہمایت کرتا رہا ہے ہمہ تو عرصہ میں یعنی پانی تقسیم کرنے میں ڈنڈی مار دے گا ہمہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے بارہ جو سندھ کا موقف ہے نا وہ بھی تو یہ کہتے ہیں بارہ چلی ہے سندھ تاس معاہدہ غالباً اس کے تحت جی جو ٹیل اینڈ پہ ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے وہ تو ایک لمبی بیعت ہے نا ہمہ کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے وہ سر مجھے میں چھوڑی سی بات جب ان سے ان کو چھیڑو نا مراد علی شاہ صاحب کو یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب یہ بنے تھے تو یہ آئیتیں لاہور پریس کلب میں یہ تھے وہاں پر ان سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیں میں ہوں انجینئر مجھ سے اگر آپ بحث کریں گے نا تو میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ غلط ہے اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے وہ ان کا ایک تو سارے انجینئر جو سے واپ ڈاک بھی تو تھے نا ہمہ تو جو اس پہ بحث کرتے رہتے تھے ہمہ اب تو یہ بحث اب ختم ہو گئی یہ قصہ آہ پارینہ ہو گیا ہمہ اب کالا باغ ڈیم کو ہم بھول گئے نہیں بننے دی آپ نے چلیے چلیے نقصان ہو گیا جو ہونا تھا ہمہ وہ کہتے ہیں کہ ابنو شیرہ ڈوب جاتا ہے ہمہ وہ تو وہ تو کے پی کے کے لوگ کہتے ہیں نا ہاں جی وہ وہاں بھی ایک اور تماشا بن گئے یعنی ابتدا میں جو اعتراض تھا ہمہ وہ کی پی کی طرف سے تھا ہمہ اور وہ مجھے خود جنرل فضل اے آپ نے خود کہا کہ ہم تو اس کو روکنا نہیں چاہتے تھے ہمہ ہم چاہتے تھے جو رویلٹی ہے اس کی کیونکہ یہ یہ جو ایک ڈیم تھا ہمہ یہ پنجاب کی حدود میں تھا نا ہمہ اس لیے اس کی رویلٹی جو تھی پانی کی پنجاب کو ملنی تھی بجلی پیدا ہوتی جو صحیح بجلی کی ہمہ وہ کہتے ہیں ہم شیئر کرنا چاہتے تھے ہمہ اس لیے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن چلیے وہ تو اب 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 یہ پرانی بحث ہو گئی ہمہ اور اعتراض کر دیا گیا ہمہ زفر محمود صاحب جو ہیں ہم وہ آرام سے بیٹھے کوئی اور ان کی خدمات جو ہیں ہمہ ان سے وفاقی حکومت کو چاہیے استفادہ کریں لیکن سر ایسٹ ہے نا قوم کا ہمہ جنہوں نے ایک اعتبار کے ساتھ وقار کے ساتھ دیانت کے ساتھ زندگی گزاری ہے سار اونچا رکھا ہے اپنا اپنا کام کیا ہے کر کے دکھایا ہے ان کو ان کو ان کو بھی ان کو یاد کرنا ان کو خراج تحسین پیش کرنا یہ بھی تو ہم پر لازم ہے سر لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ نقصان ہو گئے نا مخلود حکومت کی بات کوئی نقصان نہیں ہوا آگے چلیں آپ اچھا نہیں میں چلیں بات ختم ہو گئی اچھا واپس ہو گیا معاملہ ہاں جی چلیں اچھا سر آگے وڑھتے ہیں اور مخلود حکومت کی بات تو یہ ہے کہ وہاں تو کل تو گنڈا پور صاحب ہی گئے ہیں نا جی سر بڑے چرچے رہے اس کے چرچے رہے ملاقات ہو گئی بڑے اچھے محول میں ہوئی باہر نکلے انہوں نے کہا جی کہ آسن اقبال نہیں بات بڑی بنیادی کر دی نا ریاست سب کی سانجی ہے سیاست اپنی اپنی ہے تو کے پی کے ہو سندھ ہو بلوچستان ہو پنجاب ہو سب ہے تو ایک کی ملک کا حصہ نا ان کی بات سننی بھی چاہیے ان کی ان کے دل پہ ہاتھ رکھنا بھی چاہیے ان کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان جو ہے درہا اس کو بھی احتیاط سے استعمال کریں تو گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ان کی جو شکایات ہیں وہ دور ہونی چاہیے ان کا جاہدہ لیے جانا چاہیے اور جو جو دور ہو سکتی ہے ضرور کرنی چاہیے یہ شامی صاحب پی ٹی ہے کہ جو پولیسی ہے آپ کو کیا پھر لگ رہی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ہلکی آج پر احتجاج بھی جاری رکھو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملاقات بھی رکھو کہ جہاں پر اپنے مسائل ہیں ظاہر ہے کیونکہ ہمیں تو یاد ہے خان صاحب کی بھی یہ پولیسی تھی وہ کہتے تھے کہ بریانی ان سے کھالو پیسے ان سے لے لو ووڈ جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی کو دو دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے کہ جو صوبہ ہے اور مرکز ہے اس کے تعلقاتے کار قائم رہنے چاہیے ورکنگ ریلیشنشپ ہے انہوں نے این ایف سی کے پیسے ملنے ہوتے ہیں دوسرے معاملات ہوتے ہیں صوبہ اور مرکز جو ہیں ایک دوسرے سے لڑکے لڑکے کوئی مطمئن نہیں ہو سکتے تو یہ بات اچھی ہے سیاست آپ اپنی جگہ کریں جس سے اختلاف کرنا ہے کریں جس سے اتفاق کرنا ہے کریں پی ٹی آئی کی سیاست اپنی جگہ ہے لیکن یہ حکومت جو ہے نا صوبے کی حکومت اس کو سیاست سے الگ رکھے کل سر وہ کیونکہ جب وہ خبر تو آتی رہتی ہے ظاہر ہے باہر وہ پھر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں اچھائی کی طرف جا رہے ہیں معاملات ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو ادھر سے خان صاحب کا یہ پیغام آتا ہے کہ جی سری لنکا والے حالات بننے جا رہے ہیں پھر پیسہ چلے گا سینٹ کے الیکشن میں یہ یہ باتیں پھر وہ ہم کہہ سکتے ہیں دیریل کرتی ہیں خان صاحب جیل میں ہیں غصہ بھی آتا ہوگا نا اور ملنے بھی نہیں دیا جا رہا اس پہ ان کے معاملات ایسے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں فیلال ان کی رائے اپنی ہے ٹھیک ہے سن لیا بس ایک کان سے سنیں دوسرے سے اوڑا دیں اچھا سر آج خواجہ آصیف صاحب جائیں کوئی پیسہ نہیں چلے گا کوئی پیسہ کہاں چلنا ہے ابھی الیکشن ہو گئے زمنی الیکشن ہاں جی اچھے بھلے الیکشن ہو گئے ابھی ووٹ جو ہیں یعنی کھلم کھلا ووٹ دینے چاہیے خفیہ ووٹی ختم کر دینے چاہیے اچھا پولنگ جو ہے لیکن ظاہر ہے آئین کی پابندی ہے اب اگر ساری جماعتیں متفق ہو جائیں تو خفیہ پولنگ ختم کر دیں کھلم کھلا نشستیں جو ہیں جن کا جس کا حصہ ہے اس کو مل جائیں نقصان بھی صرف آپ کو لگتا ہوتا ہے یہ خفیہ ووٹنگ کا جیسے کہ وہ نہیں وہ نقصان کے دیکھئے ہم ایک دوسرے پر جو بات اعتمادی کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں اسے اپنا اعتبار بھی ختم کرتے ہیں اداروں کا اعتبار بھی ختم کرتے ہیں اور گزشتہ باہر جو پی ٹی آئی کی جو ٹکٹ تھے سینٹ میں کس طرح تقسیم ہوئے جی اپنے بروچستان میں بھی کے پی کے میں بھی کیا شکایتیں آتی رہیں ایک سے ٹکٹ لے لیا دوسرے کو دے دیا پھر اس کو دے دیا پتہ ایک ہنگام اور بھر پر رہا تو اس ایسی جماعتوں کو اپنے معاملات درست کرنے چاہیے ہر وقت الزام اور دشنام جو ہے اس کے دریاں میں غوتے نہیں کھانے چاہیے نہیں کھانے چاہیے سر اب یہ یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور گلانی صاحب بڑے انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوضہ اپنا گوایا تھا خط نہ لکھنے کی پاداش میں نہیں وہ تو پرانی بات ہو گئی نہیں وزیر عظم جو تھے تو اس کو سپریم کورٹ نے کہا ان کو کہ خط لکھیں آج سے پھلی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے جی ان کا معاملہ تھا سویس سویس کورٹ میں انہوں نے خط نہیں لکھا انہوں نے کہا کہ میں اپنے صدر کے خلاف خط نہیں لکھ سکتا اور اس میں ملکی سبکی ہوگی اور انہوں نے توہین عدالت کی پاداش میں ان کو صدا دے دی اور اس کے بعد وہ قوتے سے فارغ ہو گئے پانچ سال لاحل رہے پانچ سال لیکن نہیں لڑ سکے پھر میدان میں آگئے قومی اسمبلی میں پہنچے سینٹ میں پہنچے اس وقت بھی چیئرمن کے امیدوار تھے لیکن وہ پھر سنجرانی صاحب لے گئے بازی لے گئے سر وہ کیسے لے گئے تھے بازی بس وہ بھی اب راز ہیں واقعات ہیں وہی اور اب بعض چیزیں جو ہیں انہوں نے بس چورا لیا الیکشن یا اڑا لیا ڈبوں سے جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا ووٹ جو ہیں وہ کدھر کسے نکلے ووٹ جو تھے مجارٹی ان کے پاس تھی جی پی پی آر ان کے ووٹ کم زیادہ نکل آئے ان کے کم ہو گئے اب اس کے بعد یہ پھر انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا سینٹ کی نشست استیفہ دیا جی اور اب پھر اسی قومی اسمبلی کی نشست استیفہ دے کے پھر سینٹ کا الیکشن لڑا جی اب اب کیونکہ چیئرمن بنے گے مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ چیئرمن پیپلز پارٹی کا ہوگا اب پھر ان کو نومینٹ کیا گیا ہے چیئرمن کے لیے تو پھر یہ دوبارہ سینٹ پہ پہنچ گئے ہیں تو جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ایکزاکٹلی اب تین سال کے لیے لیکن سر یہ مطلب یعنی کہ تین سال ہوگا جی ہاں تین سال ہوگا ایکزاکٹلی چھے سال کا ٹینئور تھا نا اس سیٹ کا جی چھے سال اسلام آباد سے انہیں سینٹر رہنا تھا بلکل لیکن وہ پہلے مصطافی ہو گئے جی اب پھر دوبارہ لیکن لڑا تو تین سال تک یہ ان کی سیٹ باقی رہے گی اور تین سال کے بعد پھر نئے چیئرمان کا انتخاب ہوگا ایکزاکٹلی دیکھے کہاں سے وہ لیکن لڑتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اس وقت دیکھیں گے ادھر وہ سرفراز بکٹی صاحب جائے ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہی گئے ادھر چلے گئے تھے نہیں وہ تو وزیرالہ بن گئے نا وزیرالہ بن گئے ان کی سیٹ خالی ہو گئی تھی اوپر ہو گئی اب وہ وزیرالہ ہو گئے پیپس پارٹی میں شامل ہو گئے اب ہمارے جو کاکر صاحب ہیں انوار اللہ کاکر صاحب اب وہ بھی سینٹ کا لڑنا چاہتے ہیں اب دیکھتے ہیں دو اپریل کو جو ہنے والا ہے کی کوشش یہ ہوگی کہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑے اچھا لیکن ہو سکتا ہے کسی جماعت میں شامل ہونا پڑ جائے اب جو نگران ہیں ہم ان پر تو اسی لیے باتیں بن رہی ہیں نا ہم کہ وہ اب دیکھیں ہمارے محسن نقوی صاحب نگران بھی تھے اب وزیرالہ بن گئے ہم اور پھر سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے ہم اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مشترکہ امیدوار ہوں گے اچھا مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے ہم کیونکہ اور آزاد امیدوار پر طور پر الیکشن لڑیں گے ہم اور دونوں جماعتیں سپورٹ کریں ہم آپ دیکھتے کیا کرتے ہیں وہ ہم تو بہرحال سنجرانی صاحب کا سر پھر کیا لگ رہے جو اتنے پاورفل رہے دو دفعہ چیئرمین رہے اب گوشہ گمنامی میں آپ کو جاتے دکھائی دے رہے ہیں گوشہ گمنامی کے سیاست میں رہیں گے اس میں کیا ہے پھر الیکشن لڑنے کے سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے ہم اس میں پھر حصہ لیں گے اس میں کیا ہے صحیح ٹھیک اچھا سر آج جو وہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں میں نے بتایا اچانک آئے تھے نا جی اچانک نمودار ہوئے تھے آسمان پہ پہنچے تو بھرن اس کے بعد اچانک کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن آپ تو انہوں نے اپنا ایک اثر و رضوح ان کا ہے اور انہوں نے اچھی چیئرمینی کی ہے بنا کے رکھی لوگوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ پھر منظر عام پہ دوبارہ آجائیں دوبارہ آجائیں ٹھیک ہے اچھا سر منظر عام پہ دوبارہ آنے سے عادہ ہے کہ آج جو ہے وہ حسن نواز حسین نواز صاحب جو ہیں ان کی جو ہے وہ جو ان کو کہا گیا تھا کہ جی دائمی وارنٹ تھے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں اور ظاہر ہے وہ واپس آئے یہی سوچ کے کہ بچھ ٹھیک ہے جی بڑے الزامات لگ گئے جھوٹے الزامات کیسز ریورس ہو رہے تھے ان کے والد کے ظاہر ہے فلیکشپ ریفرنس الازیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس اس میں وہ پیش ہو گئے سرنڈر نواز دیکھیں حسن نواز تو ایک عرصے سے اپنا لندن میں اپنا بزنس کر رہے ہیں حسین جو ہیں وہ اپنے دادا کے بڑے چہہتے تھے میاں محمد شریف پاہ اور ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی آنکھ کا تارہ تھے اور بڑے ایک فرما بردار پوتے اور اب ظاہر ہے جب مقدمات قائم ہوئے نواز شریف صاحب پر ان کو بھی بیچ میں دھر لیا گیا آپ کے بھی فلیٹ جو ہیں وہ ایون فلیٹس جو ہیں اور ان میں بھی اور دوسرے ریفرنسز جو ہیں وہ آپ کے سٹیل ملے اس کے اندر بھی مطلب جو جو بزنس تھا میاں محمد شریف صاحب کا اس میں وہ ان کے ساتھ شریک تھے ان کو نواز شریف صاحب کا تو کہنا یہ کہ وہ بزنس سے الگ کر چکے تھے اپنے آپ کو تو برحال جو مقدمے چلے وہ بھی ہم نے دیکھے پھر جس طریقے سے وہ باہر رہے عدالت میں پیش نہیں ہوئے اب حالات بدلے ہیں تو واپس آئے اور جب یہ پروید مشنف صاحب آئے تھے اور انہوں نے شبخون مارا تھا تو اس وقت یہ پھر قید کیا گیا تھا حسین نواز کو اور یہ بھی کوئی بارہ چودہ مہینے قید رہتے اس وقت کوئی مقدمہ چلائے بغیر ان پر پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی ان کو آہ رخصت کر دیا گیا بہنوں نے مقد چلے گا جلا وطن کا مسئلہ یہ ہے پہلے تو بھٹو صاحب کے دور میں میاں محمد شریف کا جو کاروبار تھا اس کو کمیا لیا گیا نیشنلائز کر دیا جی جی تو جب کم آیا گیا پھر باہر گئے وہ تو پھر اپنی اپنا روٹی تو کمانی ہے تو باہر انہوں نے بزنس کیا دوبئی میں جا کر اور اس کے بعد جب پروید مشنف صاحب کا دور آیا تو پھر ان کو باہر جانا پڑا پھر ایک افتاد پڑی پھر انہوں نے وہاں بھی ایک مل لگائی سعودی عرب میں بھی اور اس طرح کاروبار جو ہے ان کا جو دوبئی میں بھی ہوا تو اب یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے لوگوں کا جینا حرام کریں گے اور باہر جائیں گے تو وہ بھی کاروبار کریں گے تو پھر ان کا پیچک کریں گے پھر مقدمے بنائیں گے اب مقدمے جو بنائے گئے ہیں وہ مقدمے ایک مقتحصہ معلوم ہوتا تھا کہ بس ان کو تو قولوں میں پسوا دیں گے اب وہ اب آپ دیکھئے واپس آئے ہیں ہمہ ان کی زمانت ہو گئی ہے ہمہ پچاس ہزار روپے کے مچھلکوں کے اوپر ہمہ اب وہ ان مقدمات میں نواز شریف صاحب بری ہو چکے ہیں ہمہ مریم بری ہو چکی ہیں یہ بھی بری ہو جائیں گے ہمہ بھئی بات یہ ہے یہ بیٹے جو ہیں ہمہ اگر تو باپ کے پر اعتراض ہے نا ہمہ کہ اس کا اس کی کمائی کا اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ہاں جی تو بیٹوں کا کیا قصور ہے اس میں ہمہ اور اگر بیٹوں کے پاس ہے ہمہ تو پھر باپ کا کیا قصور ہے ہمہ تو وہ کہتے رہے بھائی ہمارے دادا کے معاملات ہیں دادا بزنسمنٹ تھے ہمہ دادا کے پیسے ہیں لیکن بھر آپ دیکھیں اب یہ تو مقدمے تو عدالتوں میں چلے ہیں ہمہ اور مزید بھی چلیں گے ہمہ لیکن پاکستانی ریاست جو ہے اس کو اس کا کیا چہرہ بگڑا ہے ہمہ ہم کیا دنیا تو ہم نے کیا دکھایا ہے اگزیکلی یعنی ایک شخص اور یہ مسلسل یہ کہانی ہے ہمہ ایک شخص جو ہے اپوزیشن میں ہوتا ہے ہمہ اس کے اخلاف مقدمات کی بھرمار نشانے پہ ہوتا ہے وہ نشانے پہ ہوتا ہمہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے تو کوئی برا ہوئی نہیں سکتا تھا ہی کوئی نہیں تھا ہی کوئی نہیں صحیح جب وہ اقتدار سے الگ ہوتا ہے ہمہ اور اس کے بعد پھر اقتدار اس کو نصیب ہوتا ہے ہمہ اور پھر اس کے بعد وہ مقدمات جو ہیں وہ واپس ہونا شروع ہو جاتے ہمہ یعنی آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ہمہ آج وہ کہاں کھڑے ہیں ہمہ کل کہاں کھڑے تھے آج عمران خان کہاں کھڑے ہیں ہمہ کل کہاں کھڑے تھے ہمہ کل برادران پر ہمہ اور کچھت میں ان کو جینے نہیں دوں گا ہمہ آج وہ خود کی سال میں ہیں صحیح بار اور ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے جو مقدمے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ دم توڑ جائیں گے ہمہ وہ تو میں بنظیر بھٹو کے اوپر غلام اساق خان نے صدر تھے جب وہ ہمہ شے کے ساتھ ریفرنس قائم کیے کرپشن گئے کہتے بڑے مضبوط ریفرنسز ہیں ہمہ اور اور بچ کے نہیں جائیں گی ہمہ اور وہ جب سپریم کورٹ میں پہنچے تو سپریم کورٹ کے جناب ہمارے مونیر شیخ ہمارے جج سے ہمہ انہوں نے دو یا تین دن میں ہمہ سارے ریفرنس ہوڑا دیئے اچھا تو آپ ہمیں ہمیں کچھ دیکھنا چاہیے ہمہ اپنے نظام انصاف کے بارے میں بھی ہور کرنا چاہیے ہمہ اپنی سیاست پر بھی دیکھنا چاہیے ہمہ اپنے ادارے بھی دیکھنے چاہیے یہ کس طرح اپنی حدود و قیوتے باہر نکلتے ہیں کس طرح لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں کس طرح مقدمات قائم ہوتے ہیں کس طرح سے واپس ہوتے ہیں یہ کیا کیا تماشا کیا ہے اور سر جو کرتے ہیں وہ جو سزائیں دیتے ہیں وہ پھر آخر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں جج بشیر صاحب جو ہیں آج ریٹائر ہو جاتے ہیں اب وہ گھر چلے گئے بچارے مقدمات کئی وزیر آدموں کا سزا دی ان کے مقدمے سنے کئی کے فیصلے کیے کئی کے نہیں کیے اب بارہ سال تو گزاتی ہے انہوں اور اب وہ ریٹائر ہو گئے لیکن یہ تو دیکھیں نا اب تو ایک غنیمت بات تو یہ ہے کہ پہلے لوگر کوٹ میں فیصلہ ہوتا ہے پھر اپیل جاتی ہے ہائی کوٹ میں آج مقدمے تو وہیں دم توڑ جاتے ہیں اور پھر سپریم کوٹ پہ پہنچتے ہیں تو بالکل جناب معلوم ہوتا ہے کہ فارغ ہیں مگر نواز شریف صاحب پر معاملہ اولٹ ہوا سپریم کوٹ میں پہلے مقدمہ چلا اور سپریم کوٹ کا جج نگران مقرر ہوا اور ان کے حصے میں بھی کیا آیا اب کہاں ہیں ہمارے خوصہ صاحب اور کہاں ہیں ہمارے ساکب نصار صاحب اور کہاں ہیں ان کے بھائی بند اور دوسرے جو موظف جج جو ہیں اور کس طرح اب مو چھپاتے پھرتے ہیں ابھی تو آپ دیکھیں ساکب نصار صاحب جو ہیں اب وہ کہہ دندن آتے پھٹے ہیں ابھی ہمارے وہ ڈاکٹر غیاسن ابھی طیب ہیں جی ایک بین الاقوامی شہرت کے معالج ہیں ہمہ اتنے بڑے ڈاکٹر فزیشن ہمہ کہ آپ ان کا آپ دنیا میں ان کا نام ہے بالکل اور وہ جناب یا جنرل ہسپیتال کے چیف اگزیکٹر مقرر ہوئے ہمہ دورے پہ پہنچے کھڑے کھڑے ان کو الگ کر دی ہمہ ان کی توہین کی توہین کی سر محمود بھٹی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا تھا محمود بھٹی صاحب بچارے انہوں نے آکے ہسپیتال بنایا جی پہرس سے پیسہ بھار سے لے کر آتے انویسٹر لاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا کام نہیں ہے ان کے کلاس فیلو رہے تھے ہمہ ان کو ان کو توہین کر دی اور دندر آتے ہیں مطلب یہ ہر ہم نے ہر ادارہ ہمارا جو ہے اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا جب اس کے پاس طاقت آئی ہے اس نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہے یہ عجب ہے میری قسمت کہ جو دل کسی کو دوم ہے وہی میرے سر سے مارے اسے کر خراب الٹا ہماری انتظامیاں دیکھ لیں ہمیں سنبھلنا نہیں آیا اختیارات کو سنبھالنا نہیں آیا ہم نے ایک ملک بھر میں ایک دینہ حرام کیا ہے پورے ملک کا ایک دمہ چوکڑی مچائی ہے ایک ہنگامہ برپا کیا ہے رونا بھی آتا ہے اور اور بس کب آپ سمجھے اور سر پیٹنے کو بھی جی چاہتا ہے سر امید پہ دنیا غائے میں ایک بریک لے لیتے ہیں مگر وہ ایک سونس والے جو ہیں جی سر وہ کہہ رہے پاکستانیوں کی امید میں اضافہ ہو گیا ہے یعنی توقعات قائم ہوئی ہیں نئی حکومت سے کہ یہ یہ توقعات جو قائم ہوئی ہیں تو نئی حکومت جو ہے کوئی بہتری لے کے آئے گی اور جو وزیر خدانہ ہے نا وہ بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں اورنگ زیب سر ایک بریک لے لیں ہیں اب امید ہے بھر دیکھیں ٹھیک ہے وزیر آدم کمر کسے ہوئے ہیں چلے سر ایک بریک لے لیتے ہیں اللہ کرے کچھ ہو جائے اللہ کرے سر بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی ایک ایک کر کے جو آپشنز ہیں وہ اب لگ رہا ہے کہ شاید ختم ہوتی جاری ہیں آہ سنی اتحاد کانسل یا پاکستان تیریک انصاف کے پاس کہ پشاور ہائی کورڈ وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ لے کر گئے تھے فل بینچ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سنی اتحاد کانسل کو عورتوں کی مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی ہیں اب وہ نشستیں بھی دوسری جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی اب اس کے خلاف اپیل کرے گی پی ٹی آئی یا سنی کانسل سپریم کورٹ میں لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون جو ہے نا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ نشستیں ان کو نہیں مل سکتی کیونکہ سنی کانسل جو ہے اس نے الیکشن ہی نہیں لڑا اس کے اپنے چیئرمن جو ہیں آزاد حیثیت میں آزاد حیثیت میں لڑے ہیں ایک تو ہم پتہ نہیں کہ جماعتیں کو ریجسٹر کرتے ہیں جو نہ الیکشن لڑتی ہیں نہ ایک صرف ایک ریجسٹریشن کیوں کیوں کرتے ہیں جماعتوں کی جو جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لیتی یا پانچ فیصد ووٹ بھی نہیں لیتی اس کی ریجسٹریشن ختم کر دینی چاہیے ہم نے کیوں اتنا یہ ہنگامہ مچا رکھا جیسے وہ دمی اخبارات ہیں یہ دمی جماعتیں کھڑی کر رکھی ہیں اب انہوں نے کہا بھئی آپ نے تو آپ کو تو ملنی چکتے ہیں نکست ہیں اب سیاست کا تقاضہ اور ہے قانون کا تقاضہ اور ہے اس لیے الیکشن کمیشن میں ایک جو اختلافی نوٹ تھا وہ یہ اس میں کہا گیا کہ قانون میں تبدیلی کر دی جائے جو آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے قانون میں تبدیلی اگر سیاسی جماعتوں میں اقل ہوتی پی ٹی آئی اور اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے بیٹھ چاہتے ایک دوسرے کو سپیس دے دیتے اب ایسا نہیں ہوا اب قانون ہے اور پی ٹی آئی ہے اور سنی کانسل ہے اب عورتوں کی نشستیں کے پی کے میں بھی اپوزیشن کے ہاتھ میں آ جائیں گی یہ یو آئی کے پاس مسلم لیگ نون کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس تو ان کی اپنی نشستیں ہیں کیا تو ان سے وہ نشستیں بڑھی جائیں ساری عورتوں کے نشستیں ان کے پاس جائیں گی اسی طریقے سے جو سینٹ میں ان کو نقصان ہوگا سینٹ میں ان کی نشستیں کم ہو جائیں گی پنجاب اسمبلی میں بھی تنیم ملے گی بلکل بلکل لیکن اوورال فرق نہیں پڑے گا مرکز میں پی ٹی آئی کو اپوزیشن ہی میں رہنا تھا خواہ اس کو عورتوں کی نشستیں مل جائیں تب بھی مجورٹی اس کی نہیں ہوتی صحیح پنجاب میں بھی اس کی مجورٹی نہیں ہوگی ہمہ اور کے پی کے میں بھی اس کی مجورٹی آلریڈی موجود ہے ہمہ بھاری مجورٹی ہے وہاں حکومت ختم نہیں ہونی تھی اور وہاں حکومت نہیں ہونی تھی حالات جو کہ تو رہیں گے لیکن افسوس رہے گا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے تدبر کا مدارہ نہیں کر سکیں اگزائٹلی وگرنہ یہ نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو مل جاتی ہمہ ان کی جو خواتین بھی تو ایکٹی بنا پڑی بڑی سرگرم ہیں اتنی خواتین بچارین ان کو جیلیں بھی بھوگت رہی ہیں ہماری یاسمین راشد کو دیکھ لیں اور دوسرا آلیہ حمزہ کو دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں آپ وہ نشستیں جو ہیں ان کے حصے میں نہیں آئیں گی اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو یاسمین راشد ہیں وہ ایک بائی الیکشن لڑیں گی لاہور سے اور چودری پروی جلائی جو ہیں جی سر وہ گجرات سے بائی الیکشن لڑیں گے پجاب اسمبلی کا پی 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 پر تو شاہی کبھی پروی جلائی نے ہمت نہیں ہاری مقدمے پہ مقدمہ گرفتاری پہ گرفتاری اور یہ یاسمین راشد نے بھی نہیں ہاری وہی اگرچہ بیمار ہیں لیکن سلام ہے اپنی جگہ ڈٹی ہوئی ہے اور پھر آپ دیکھیں فواد چودری ان پر بے سروپہ مقدمے قائم ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے آج درخواست دیتی ہائی کوٹ میں میں نے مقدمے کٹھے کر دیے جائیں وہ جج صاحب نے معذرت کر لی کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اب وہ تفصیل معلوم کرنا چاہتے بے سروپہ مقدمے ہیں کہ اگلی نشست میں کبھی غور کریں گے کیسے 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 مقدمے قائم کیے گئے ہیں فون پہ بات کرا رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تو وہ ہبا وہاں پر گئی تھی ان کی اہلیہ وہ بات کرتے ہوئے رو رہے تھے کسی سے اب ظاہر ہے نہیں خبا چودی پر بڑا ظلم ہے یعنی بے سروپہ مقدمے جن کے یعنی آپ کوئی نہ تک ہے نہ سر ہے نہ پیر ہے اور مسلسل رکھا ہوا ہے بس بیچارے کیا کریں نہ وہ اس میں تحریک اس تحقام میں شامل ہو سکے بلکل نہ تحریک انصاف میں ڈٹ کے کھڑے ہو سکے بچارے بچارے تین میں رہے نہ تیرہ میں بس اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے سان کرے سر اب یہ دیکھیں جی سر ہمارے بھائی ہیں محمد ایزار علاق روزنوہ دنیا کے کولن نگار بڑے زبردست آج آج بھی چھپا ہے کولن زبردست نصر نگار ہیں اور بڑے یعنی بہت بڑا ملٹری اکونٹس کے بڑے افسر رہے اور اور یہ انہوں نے بچوں کے اوپر ناوہ لکھا ہے بچوں کے لیے اچھا ٹکلو کے کارنامے ٹکلو ٹکلو اچھا ایک کریکٹر تخلیق کیا ہے ٹکلو ایک بچی ہے وہ ایک نیکی کا کام کرتی ہے اچھا ایک فقیر ایک بوڑے شخص کو کھانا کھلاتی ہے اور وہ اس کو پھر انعام میں ایک عجیب غریب جو ہے دوست اس کو عطا کرتا ہے ٹکلو ٹکلو عجیب پرندہ ہے اس کی عجیب خصوصیات ہیں اچھا وہ کہتے ہیں اور وہ دنیا جہان کے کام کر سکتا ہے اس کی یہ عجیب غریب پرندہ ہے جس کے پنجے پیتل کے ہیں پارسیاہ ریشم کے ہیں چونچ شاندی کی ہے اور دم سرخ ہے بڑا قیمتی ہے اس کا نام ٹکلو ہے دنیا میں جا سکتا ہے آ سکتا ہے مشکلیں آسان کر سکتا ہے آئی ایم ایف لگ رہا ہے سر مجھے تو یہ یہ پرندے سے زیادہ آئی ایم ایف لگ رہا ہے مسائل ہم کر رہا ہے کاسے ڈیل کرنے کے لیے چاہیے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ایک ناول میں دنیا کی سیر کرا دی ہے بچوں کو مختلف ملکوں کے حالات بتا دی ہیں پاکستان سے تعرف کروا دیا ہے پاکستان کے جغرافیے سے اس کی تاریخ سے اس کے دنیا کے منظر سے اور ایک بچوں کی دلتسپی کا سامان ایک سوال ہے شامی صاحب میرا پڑھے گا کون کیونکہ اب بچے سر نہیں ہم دیکھیں ہمیں تو یاد ہے ہم بچپن میں نونحال وہ ٹوٹ بٹوٹ اور کون کون سے یہ نہیں ہے انتظار ہوتا تھا کہ جیسی مہینہ شروع ہو ابھی آپ کو پتا ہے تو رسالہ آئے گھر پہ ابھی بچے پڑھ رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں جو کتاب میلا ہوا ہے نا ڈیڑھ لاکھ کتابیں بھی کی ہیں وہاں چند روز کے اندر یہ بچے وہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن جو بچے جہاں آپ نے یہ جو جنرل یہ لوگ باوست انہوں نے اپنے بچے جو ہیں ڈالے ہیں نا انگلیش میڈیم سکولوں میں جی 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 اوردو بھول گئے ہیں جو ان کے لیے تو میں دعائی کر سکتا ہوں قوم کے بچے جو اسی فیصد لوگ ہیں پچاسی فیصد ان کے بچے جو ہیں وہ تو یہ ناول پڑیں گے اور پڑھ سکتے ہیں پڑھ دے چاہیے ماشاءاللہ شابش شاباش آپ نے خوب خوب لکھا وہ ٹوٹ پٹوٹ کے کارنا میں لکھے تھے نا جی جی انہوں نے ہمارے افیق غلام مستویٰ تبصم صاحب جی 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 اور یہ ٹکلو کے کارنا میں ٹکلو کمال ہے موت امدہ چلے سر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں جاتے جاتے بس دعا یہی کر سکتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کا اس وقت وفد موجود ہے پاکستان میں اس سے مذاکرات جو ہیں وہ مکمل ہوں اچھے سے ہوں اور پھر جو چیز چیز خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ شاید بغیر ٹیکس لگائے یہ جو حدف ہے یہ پورا کر لیا جائے گا اور یہی دعا ہم کر سکتے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ کم سے کم ٹیکس لگیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ